موسیقی بلاول بھٹو زبداری نے کہا پی ڈی ایم کی تحریک اس ظالم حکومت کو پھر پیج کر دم لے گی موسیقی سن حکومت اقلیتوں کی آزادی کی محافظ بدین گاما پیر مندر میں شرپسندوں کی جانب سے ناخوشگوار واقعہ واقعی میں منویس ملزم اسماعیل شیری کو گرکتار کر لیا گیا بلاول بھٹو زبداری کے ویجن کے مطابق سن میں تمام اقلیتوں محفوظ ہیں بدین میں پیش آنے والا ناخوشگوار واقعہ شرپسندوں کی حرکت ہے جس کی سن حکومت بھرپور مضمت کرتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاع ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کہا پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہونے سے قبل ہی حکومت گھبرا گئی تبدیلی سرکار کچھ بھی کر لے اب پی ڈی ایم کی تحریک رکھنے والی نہیں وفاقی وزراء پوزیشن کے جلسے منصوب کروانا چاہتے ہیں اور خود جلسے کر رہے ہیں کیا کرونا صرف اپوزیشن کی جلسوں میں پھل سکتا ہے پی ڈی ایم کے نہیں ہمیں ایس او پیس کا خیال رکھنا آتا ہے چیئرمند پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سٹی کورٹ میں شہید زلفقار علی بھٹو لائرز کلپ کا سنگی بنیاد رکھ دیا بزیر آنہ سن سید مراد علی شاہ اور ترجمان سن حکومت و مشیر قانون مرتضی بہاب بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ موجود بلاول بھٹو نے کہا ہم الزامات سے نہیں گھبراتے سیلیکٹڈ حکومت کے دن گرے جا چکے ہیں نہ اہل وزیر آزم کو گھر بھیج دیں گے اٹھارہ اکتوبر کو جنہ گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ کریں گے بزیر ایل اسن سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرز سے مطالب بیان میں کہا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ہزار پانسو پندرہ ٹیس کیے گئے اور مزید دو سو اکیس نئے کیسے سامنے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں کے کرونا وائرز سے مزید چھ افراد انتقال کر گئے پاکستان پی بس پارٹی کے سیلی ارینوما راشد ربانی شدید علی سبائی وزیر سعید غنی کی عوام سے راشد ربانی کی سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل تراجن میں عوصتاً اٹھائیس فیصد گاڑیاں حدود سے زیادہ دعا دیتی ہیں ادارہ تحفظ محولیات سن سیپا نے گاڑیوں کے مہانہ محولیات آدار شمائی جاری کر دیئے سیپا نے سیدنبر میں شہر کی مختلف شارعوں پر دو سو پیچھتر گاڑیوں کی چیکنگ کی جن میں سے انکتر گاڑیاں مقررہ حدود سے زائد دعا دیتی پائی گئیں مرکوزہ گاڑیوں کے خلاف جرمانہ آئیت کیا گیا وزیر اپلیہ سن سیب ناصر حسین شاہ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے اور کرپشن کے الزام پر ہیڈرباد ڈیبلپنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر پلائننگ این کنٹرول بشیر ایوان کے خلاف نوٹس فوری طور پر موطل کرنے کا حکم دے دیا صوبائی وزیر کی ہدایت پر ایڈیشنل سیکرٹری کی سربراہی میں تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی کائیں دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کے اقامات جاری ماصر حسین شاہ نے کہا میری وزارت کے کسی بھی بہت میں نے کسی بھی قسم کی کرپشن یا مالی بدنوانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے اناصر کے خلاف سخ ایکشن لیا جائے گا پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رہنما کمہ زمان قائدہ نے کہا کہ اگر ہم حکومت کو ہٹا دیتے ہیں تو تمام جماعتوں کو پہلے سے زیادہ بورٹ پڑیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات ہوں سب کو پتہ چل جائے گا وہاں پیپس پارٹی کے ساتھ ہے این آئی سی ویڈی میں ایک ماں کے بچے کی کامیاب انجوپلاسٹی امراض قلب کے ماہر ڈاکٹروں نے دل کے کمسن مریض کی زندگی بچا لی ڈاکٹرز کے مطابق جیکمباد کے رہائشی ڈھائی کلو وزن کے حامل بچے کی دل کی دھڑکن سے 20 فیصد رہ گئی تھی کامیاب انجوپلاسٹی کے بعد دھڑکن نارمل سطح پر آ گئی ہے وزیر ریلوے کی ناہیلی یا کچھ اور کوٹری آٹ سے نکلتے ہوئے مال بردار ٹرین کو حادثہ چھے بگیاں ٹریک سے اتر گئیں حادثے کے نتیجے میں اب ٹریک بلوک مسافر ٹرین نے تاخیر کا شکار ریلوے ذرائع کا کہنا ہے اہمداری کاروائیوں مکمل ہونے میں تین سے پانچ گھنٹیں لگ سکتے ہیں تبدیلی سرکار نے مہنگائی کی ستائی عوام کی چیخیں نکال دی مہنگائی میں ایک ہفتے کے دوران ایک اشاریہ چوبیس فیصد اضافہ شرق گیارہ اشاریہ اٹھائیس ہو گئی چوبیس اشیاء کی قیمتوں نے اضافہ ادارہ شماریات پاکستان نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ چاری کر دی دریائی سندھ پر گھوٹ کی کنکوٹ پھول کے مقام پر کام شروع کر دیا گیا ترجمان سنحکومت مردزہ وحاب کے مطابق گدو بیراج کے ذریعے دو اصلا کے ماہ بین فاصلہ 151 کلومیٹر ہے جو تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد صرف 30 کلومیٹر ہو جائے گا جس سے شہریوں کو عام درخت میں آسانی ہوگی مائیکروسافٹ کمپنی کا ملازمین کو مستقی بنیادوں پر گھر سے کام کرنے کی اجازت دینے کا اعلان ریپورٹ کے مطابق کرونا ببا کی وجہ سے مائیکروسافٹ کے اکثر ملازمین فیلال گھن سے کام کر رہے ہیں اور کمپنی کا آئندہ سال جنوری تک امہیکہ میں موجود اپنے دفاع کے کھوننے کا کوئی ارادہ نہیں کچھ مزید خبروں کے ساتھ ایک مطابق پھر حاضر ہوں گے مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے خبر کے بعد خبر موسیقی